اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن میں چپٹر نمبر 3 میں ایکسرسائز 3.6 کریں گے آپ کو میں پتا تشل ہوں کہ 3.3 ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس میں لگرتمی ٹیبل ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اتنا اپورٹن نہیں ہے لیکن وہ بھی کریں گے تاکہ آپ لوگ کو سمجھا سکے ایم سی ٹویز میں ہاتھ آئی اور یہ والے جو کسٹنز ہیں اس میں انٹی لگرتم بھی انوالب تھے ٹیگے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سالف کرنے کے لیے آپ کے پاس سائنٹیفک کلکولیٹر کا ہونا ضروری ہے تو میں آپ کو وہ طریقہ بھی سکھا دوں گا کس طرح سائنٹیفک کلکولیٹر سے لگ نکالتے ہیں انٹی لگ نکالتے ہیں آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 3.1 کوسٹن نمبر 1 سیمپلیفائی سیمپلیفائی ویڈ دے ہیلپ آف لگرتم ٹھیک ہے نا and we use لگرمیتک پراپرٹیز to solve this question easily ٹھیک ہے تو لیٹس سٹارٹ کوسٹن نمبر 1 کیا ہے کوسٹن نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ اس کو سیمپلیفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکس کے برابر لینا ہے لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ ایکسیز ایکل 2 3.1 ملٹیپلائی 43.4 ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ٹیکنگ بہت سائی لاغ ٹیکنگ تو بہت سائی لاغ لے لیں لاغ x ایکل 2 لاغ 3.81 یہ میں آپ کو طریقہ دوات بتا رہا ہوں سارے قسم اسی طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے 43.4 اب وہ ہم نے کہا تھا کہ جب ملٹیپکیشن آ جائے لاغ m ملٹیپلائی n تو وہ برابر ہوگا اس کو ہم سپریٹ کریں گے لاغ 3.81 پلس لاغ 43.4 کریں گے ٹھیک ہے اب یہ تو لاغ x کی ویلو آ گئے ٹھیک ہے ن اب آپ نے کلکولیٹر سے کیا کرنا ہے سٹوڈنس لاغ 3.81 کی ویلو نکالنی ہے پھر پلس لگانا ہے پھر لاغ 43.4 کی ویلو نکالنی ہے پھر ان دونوں ویلو کو اپنے پلس کرنا ہے تو یہ لاغ x کی ویلو آ جائے گی اور ہمیں کیا فائن کرنا ہے x کی ویلو فائن کرنی ہے ٹھیک ہے ہم بہت سٹ کیا لے لیں گے انٹی لاغ لے لیں گے انٹی لاغ ٹھیک ہے اور یہ لاغ x لاغ x اور یہاں پر بھی ہم انٹی لاغ لے لیں گے ٹھیک ہے اور یہ نمبر اگر ہم پلس کریں تو اس سے ایک نمبر آئے گا تو یہ لاغ اور یہ انٹی لاغ کینسل تو x کی ویلو آپ کلکولیٹر سے ان ویلو کا انٹی لاغ لے لے تو وہ آپ کی ویلو آئے گی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس تو لیٹر نہیں ہے لیکن میں ورنہ میں آپ کو کیا کرتا سمجھا دیتا ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ 784.6 ملٹیپلائی 0.043 ڈیوائیڈ بائی 28.23 اس کو بھی سالٹ کرنا ہے تو وہی طریقہ x کے برابر لے گی ٹھیک ہے 784.6 ملٹیپلائی 0.43 ڈیوائیڈ بائی 28.23 اب وہ سائیڈ لگ لینے نہیں ہیں وہی پروسیجر اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سوری پوائنٹ یہاں پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے ملٹیپلائی 0.043 ڈیوائیڈ بائی 28.23 اب لے لگ کی پرابٹی ہے کونسی ڈیوائیڈ کی لگ ایم ڈیوائیڈ بائی ایم برابر ہوگا لگ ایم مائنس لگ ایم تو یہ برابر ہوگا لگ اوپر والی ویلیو کو ہم ایم کہتے ہیں ٹھیک ہے سوریونس تو یہ اوپر والا لگ ایم ہے یہ والا اور یہ مائنس لگ ایم یہاں بر جگہ نہیں تھی تو اس وقت جیسے میں نے نیچے لکھا کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے اب وہ یہ لگ ایکس کی ویلیو ہمارے پاس یہ آئی ٹھیک ہے اب سمپلی آپ کیا کر سکتے ہوں ان کو منٹیپلائی بھی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے سمپلی اور یہاں پر لگ اس کا فائن کر دے اور پھر اس کا فائن کر دے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کر گئے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ویلیو آئے گی ٹھیک ہے یا آپ لوگ یہاں پر منٹیپکیشن والی پراپٹی بھی یوز کر سکتے ہو لگ ایم پلس لگ ایم ٹھیک ہے اب ان سے جو یہ ویلیو آئے گی تو بوس سائٹ آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے ٹیکنگ انٹی لاغ لے لینا ہے تو انٹی لاغ سے یہاں پر کیا ہو جائے گا انٹی لاغ اور یہ لاغ ایکس یہ کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی اس طرف بھی کیا کر دیں انٹی لاغ ان نمبر کا لے لے تو ایکس برابر ہوگا انٹی لاغ آف دس نمبر تو یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی ٹیک ہے اب یہ والا جو قیسٹنز ہیں قیسٹنز ہیں اس کو اسی میتر سے کرنا ہے ٹیک ہے ایکس کے برابر لے لے یہاں پر میں لیتا ہوں ٹیک ہے ایکس کے برابر میں نے لے لیا اب بوس سائٹ کیا کر لے لاغ لے لے تو لاغ یہاں پر بھی لاغ لے لے سیونٹی تری انڈروٹ ڈیوائیڈ بائی فورت روٹ زیرو پوائنٹ وان فائف سکس ٹو اب پر کیا ہے لاغ ایم ڈیوائیڈ بائی لاغ این تو لاغ ایم ڈیوائیڈ بائی لاغ این کس کے برابر ہے لاغ ایم مائنس لاغ این تو لاغ ایم ٹیک ہے مائنس لاغ این ٹیک ہے اب یہ ملٹی بیکیشن ہے کیا ہی ملٹی بیکیشن ہے تو یہاں پر ملٹی پلائی والی پراپورٹی یوز کر دیں لاغ ایم پلس لاغ این اور یہ این روٹ کی جگہ میں یہ ون بائی ٹو اوپر لکھتا ہوں مائنس لاغ 0.1562 اور فورتھ روٹ ہے تو یہاں پر 1 بائی ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہی پاور پر پراپورٹی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے یوز کرنی ہے تو یہ پاور آگیا جائے گا تو 3 لاغ 78.41 یہاں پر بھی پاور آگیا جائے گا تو 1 بائی 2 لاغ 142.3 یہاں پر بھی یہ پاور آگیا جائے گا تو 1 لاغ 1 0.15 460 ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ والے لاغ آپ نے کلکولیٹر سے فائن کرنا ہے یہ والے لاغ آپ نے کلکولیٹر سے فائن کرنا ہے یہ والے لاغ آپ نے کلکولیٹر سے فائن کرنا ہے اس والے کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس والے کو 1 بائی 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس والے کو 1 بائی 4 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ان دونوں کو پلس کرنا ہے اور پھر ان سے یہ والی ویلیو کیا کرنی مائنس کرنی ہے تو اس ایک ویلیو آجائے گی تیوہرم امریکل ویلیو آپ کے پاس آجائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس تو Right hand side میں Log X ہے دیکھیں یہاں پر تو اب کیا کریں Anti Log اور Log X اور یہاں پر بھی Anti Log اور یہ نمبر تو یہ Anti Log اور Log کا کینسل ہو جائیں گے تو X is equal to Anti Log اس نمبر کا لے لے کرکھوڑیٹر سے تو ایک نمبر آ جائے گا تو وہ آپ کے کیا ہوگا انسر ہوگا انشاءاللہ سٹوڈنٹس اگلے ویڈیو میں ہم ہمارا یہ جو چپٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو چپٹر ہے وہ کیا ہیں الگبریک ایکسپریشن این الگبریک فنبولاز یہ کریں گے آسان چپٹر ہے انتہائی آسان کچھ بھی نہیں تو تب تکیلی جاز چاہتے ہیں خدا حافظ